موڈی نے پاکستان پر حملے کی ایک اور دھمکی دے دی انتہائی تشویشناک اعلان کر دیا دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے پاکستان کے خلاف کیے جانے والے ڈرامے کا ڈراب سین پلواما حملے میں کسی ملک کا برودی مواد استعمال کیا گیا بھارتی جنرل نے بھانڈا پھوڑ دیا اور تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے بھارتی پاکستان دشمنی میں اقلاقیات بھول گئے کلبوشن کے سماعت کے دوران ایسی حرکت کر دی کہ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو نائی دیلی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے پاکستان سے تمام مذاکرات اور باتچیت کا سسلہ ختم کرتے ہوئے جنگ کی دھمکی دے دی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے کہا ہے کہ پلواما کے حملے کے ساتھ باتچیت کا وقت ختم ہو گیا اور اب دہشتگردی کے خلاف ٹھوس اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ کاروائی سے ہچ کچانا بھی دہشتگردی کو فروغ دینے کے برابر ہے نرندر مودی کا کہنا ہے کہ پلواما کے بہمانہ حملے نے یہ واضح کر دیا کہ اب باتچیت کے لیے وقت نکل چکا ہے اب ساری دنیا کو متحد ہو کر دہشتگردی اور اس کے حامیوں کے خلاف جامع قدم اٹھانے کی ضرورت ہے مودی نے مزید کہا کہ اب کاروائی سے گریز نہیں کیا جا سکتا دہشتگردوں اور ان کے انسانیت دشمن حامیوں کے خلاف کاروائی سے ہچ کچانا بھی دہشتگردی کو فروغ دینے کے مترادف ہے واضح رہے کہ پلواما کے حملے کے بعد گزشتہ تین دنوں میں وزیر آزم نرندر مودی نے کئی بار پاکستان کے خلاف ساخ بینات دیئے ہیں گزشتہ روز ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کتنا غصہ ہے جتنا غصہ آپ کے دل میں ہے اتنا ہی غصہ میرے دل میں بھی ہے اس سے قبل مودی نے کہا تاکہ فوج کو کاروائی کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے دوسری جانب بھارت کی حضب اختلاف کی جماعتوں نے بھی سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے ساتھ مکمل اتحاد کا اعلان کر دیا ہے واضح ہے کہ مقبوضہ تشمیر کے زلہ پلواما میں ہونے والی بھارتی فوج پر حملے کے دوران چوالس بھارتی فوجی جہنم رسید ہوئے تھے اس حملے کو مقبوضہ تشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والے سب سے بڑے حملے قرار دیے جا رہی ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے پاکستان سے تمام مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے جنگ کی دھمکی دے دی ہے اب ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے زلہ پلواما میں غاصف بھارتی فوج پر کار خودکش حملے کے بعد پاکستان پر بھارتی الزمات کی حقیقت پر خود بھارتی جنرل نے سوالات کھڑے کر دیئے میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق بھارتی فوجی کمانڈر لیفٹنین جنرل دپندرہ سنگھ گھوڈا نے اعتراف کیا ہے کہ پلواما حملے میں بھارت کا ہی برود استعمال کیا گیا ہے غیر ملکی سے گفتگو کرتے ہوئے سابق بھارتی فوجی افسر نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں برود دراندازی کر کے اتنی دور لیا جا سکے کیونکہ حملے میں سات سو پچاس پاؤنڈ برود استعمال کیا گیا تھا لیفٹنین جنرل ڈیٹائٹ ڈیئے سوڈا نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس حملے کے بعد گہری سوچ بچار کے ساتھ تمام حقائق کا جائزہ لیا جائے گا اور اس پر غور کیا جائے کہ کشمیر کے وصلے کے ساتھ مستقل حل کیا جا سکتا ہے دوسری جانب مروب بھارتی سماجی اور مذہبی رینما سوامی اگنی ویش نبی بھارتی وزیراعظم نیندر موڈی اور حکمران جماعت بھارتی جنتا پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت حالات خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے تاکہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں ووٹ بٹور سکے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی نے سرجیکل سٹائک اور فوجیوں کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور مخصوص جماعت ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے جذبات کا استحصال کر رہی ہے اور اب ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کریں گے بھارتی پاکستان دشمنی میں اخلاقیات بھول گئے کلبوشن کیس کی سماعت کے گران پاکستانی وفت سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا ہیگ میں بین الاقوامی عدالت میں بھارتی جاسوس کلبوطن یادف کیس کی سماعت کے گران پاکستانی وفت نے اٹرابنی جنرل انور مقصود کی سربراہی میں پہلے سے ہی موجودہ بھارتی وفت سے ہاتھ ملانے کے لیے بہات بڑھایا تو بھارتی وفت کے ارکان جس میں بھارتی وزارت خارجہ کے جائنٹ سیکرٹری دیپک مطل اور ویڈی شرما نے ہاتھ ملانے کی وجہے نمستے کرتے رہے جس کے بعد پاکستانی وفت باقی افراد کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی نششتوں پر چلے گئے پاکستانی وفت کی قیادت اٹرابنی جنرل انور مقصود کر رہے ہیں جبکہ سابق جس جسٹس تصدق حسین جلانی اور سابق دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل بھی وفت میں شامل ہیں واضح رہے کہ نیدر لینڈ ہیگ میں کلبوشن یادف کیس کی سماعت شروع ہو گئی ہے پاکستان کلبوشن کیس میں 21 فیوری کو اپنا جواب جمع کروائے گا اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں